اسلام علیکم یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ہماری فیملی میں میرے امی ابو ہیں اور ہم دو بھائی ہیں میں بڑا بھائی ہوں اور میرا چھوٹا بھائی مجھ سے پانچ سال چھوٹا ہے ہم لوگ جس گھر میں شیفٹ ہوئے تھے یہ دو منزلہ گھر تھا یہ کافی بڑا مکان تھا نیچے کی منزل خالی تھی لیکن مالک مکان نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا تھا چونکہ اس میں ان کے مرہوم والدین کی پرانی چیزیں اور سب کچھ موجود تھا اور وہ نیچے کی منزل ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے تو وہاں پہ تالہ پڑا ہوا تھا جبکہ باقی گھر کے اطراف میں بہت بڑی سی گلی سی تھی اور گھر کے پیچھے والے حصے میں چھوٹا سا باغ سا تھا یا کہیں کہ کچھا سا حصہ تھا جس میں ایک املی کا پیڑ لگا ہوا تھا اور موٹر وغیرہ بڑھنے کے لیے پانی کے لیے پیچھے والا ہی پورشن استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ پانی کی ٹنکی وہیں پہ تھی اس کے علاوہ جو باہر کا حصہ تھا وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا گراج تھا باقی اوپر کے حصے میں جس حصے میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے وہاں پہ دو بیڈ روم تھے ایک ڈرائنگ روم تھا بڑا سا کچھن تھا اور اس کے اوپر ڈائنگ گہ ریا تھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سا کوریڈور تھا اور ہمارے گھر کی اوپر والی منزل میں ایک کمرہ تھا جو کہ بند تھا اور اللہ جانے وہ کب سے بند تھا ہمیں نہیں پتا ہمیں مالک مکانے وہ کمرہ بھی نہیں دیا تھا ان کے مطابق اس میں بھی ان کا کچھ سامان موجود تھا تو وہ کمرہ بھی وہاں میں نہیں دینا چاہتے تھے اور باقی اس کے علاوہ کچھن کے پیچھے والے حصے میں ایک تہخانہ تھا جو نیچے والی اور اوپر والی منزل کے کچھ درمیان میں تھا تھا وہ اوپر والی منزل میں ہی کیونکہ اس کی سیڑھیاں اوپر کی منزل سے ہی جاتی تھی لیکن اس نے کچھ نیچے کا حصہ شاید گراج کا حصہ کور کیا ہوا تھا بہرحال وہ تہخانہ بھی بند رہتا تھا لیکن اس کی چابی ہمارے پاس تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیزیں بغیرہ رکھنی ہو تو از از سٹور اس تہخانے کو آپ یوز کر سکتے ہیں چونکہ اس گھر کا کرایا بہت کم تھا تو ہم لوگ بخوش ہی وہاں شفٹ ہو گئے تھوڑا بہت مینٹیننس کا کام تھا وہ ہم لوگوں نے رہتے رہتے وہاں پہ کر لیا تھا گھر کی سیڑھیوں سے اوپر آنے والا جو پہلا کمرہ تھا وہ ہم دونوں بھائیوں کی استعمال میں تھا جبکہ اندر کوریڈور کی طرف جانے والا جو کمرہ تھا وہ ہمارے امی ابو کی استعمال میں تھا شروع شروع میں تو ہمارا بہت ہی خوشکوار گزر رہا تھا اس گھر میں کیونکہ گھر بہت بڑا تھا اس کے علاوہ بہت ہی ہوادار چھت تھی ہمارے پاس دھر کے بہت بڑے حصے میں ہم باغبانی بھی کر سکتے تھے ہم نے بہت سے پادے لگائے ہوئے تھے کیونکہ نیچے کوئی رہتا نہیں تھا نہ مالک مکان کا جھنچڑ تھا تو ہم گھر میں بہت آسادی سے گھومتے تھے پیچھے جہاں کچھی زمین تھی ہم نے وہاں تھوڑے بہت پادے بھی لگا لیا تھے ہم لوگ بہت خوشک تھے اس گھر میں لیکن تقریباً چار پانچ مہینے گزرے ہوں گے کہ عام لوگوں کو ایسا محسوس ہونا لگا کہ خرمیں اچانک ہماری چیزیں رکھے رکھے غائب ہو جاتی ہیں جیسے مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا ابو نے عیدی کے لیے نئے نوٹ لاکے امی کے حوالے کیے اور امی نے وہ علماری میں رکھ دیئے لیکن جب عید کا دن آیا تو ابو نے جب امی سے پیسے مانگے تو وہاں سے پیسے غائب امی نے پوری علماری چھانٹ لی لیکن انہیں کہیں پیسے نظر نہیں آئے پہلے انہوں نے ہم لوگوں سے صحیح سے پوچھا کہ کہیں کسی نے نہ دیکھی ہوں کہیں کسی نے دردر نہ رکھ دی ہوں لیکن امی کو اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اپنی علماری کی ڈرال میں رکھے تھے اور لاک کی تھی ڈرال بہت ڈھونڈا لیکن ہمیں وہ پیسے نہیں ملے لیکن کچھ عرصے بعد کچھ ایک آدمی ہی نہ گزراؤ گا اور امی نے کسی کام سے اپنی ڈرال کھولی اور وہ پیسے وہیں رکھے تھے امی ابو پریشان تو ہوئے لیکن خوش بھی ہوئے کہ چلو پیسے تو مل گئے کم از کم لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا اس کے بعد واقعات پہ در پہ ہونا شروع ہو گئے اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی چیز رکھی ہے غائب ہو جاتی تھی اور بہت ڈھونڈا وہ پھر بھی نہیں ملتی تھی لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اسی جگہ دوبارہ واپس مل جاتی تھی ہم اب اس چیز کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جب بھی کوئی چیز غائب ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے چھوڑو تھوڑے عرصے بعد دوبارہ مل جائے گی مطلب اب ہمارے لئے یہ اتنی عام بات تھی کہ ہمیں مزاق میں کہتے تھے کہ بس چھوڑ دو تھوڑے عرصے بعد خود ہی مل جائے گی اور ایسا ہی ہوتا تھا مل جاتی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سارے گھر والے شام کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ہمیں لگا کہ جیسے چھت پہ کوئی کود آئے چونکہ کراچی میں چوری چکاری کے واقعات کچھ ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے ایسا گمان کیا کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو نہ آ گیا ہمارے گھر میں اچھی بات یہ تھی کہ ہماری چھت کا ایک دروازہ تھا مضبوط لوہے کا اور وہ ہم بند ہی رکھتے تھے ہم سب کے دماغ میں سب سب پہلا خیال یہی آیا کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی کود گیا ہے اور ہم سب کھانا ہونا چھوڑ کے اور خاموشی سے آواز پہ دھیان دینے لگے باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چھت سے ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ گیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جگہیں بدل رہے ہیں اب ہم لوگ بہت چاکرنا ہو گئے ہم سب کھانا ہونا چھوڑ کے بلکل الورٹ ہو گئے ابو نے میں نے میرے بھائی نے لوگوں نے اینا ڈنڈے پکڑے اور ہم چھت کے دروازے میں جا کے کھڑے ہو گئے ڈر تو بہت لگ رہا تھا لیکن ہمیں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں کوئی ہمارے گھر میں گھوسی نہ جائے اچانک ایسا ہوا کہ ہم لوگ چھت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کان لگا کے سننے رکے کہ کہیں جیسے ہی دروازہ پیٹے گا اور ہم بس کھس کھس کی پٹائی کر دیں گے لیکن تھوڑی سی در بعد آوازیں آنا بلکل بند ہو گئیں اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑی سی حمد پکڑی اور چھت کا دروازہ کھولا تو ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں چھت پہ جبکہ ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چل رہا ہے لیکن اب چھت پہ کوئی نہیں تھا ہم لوگوں نے اپنے دماغ کو یہی سمجھایا شاید کوئی چور ہوگا اور دوسری چھت پہ پھلانگ گا کے بھاگ گیا ہوگا اور یہی قیاس آرائیاں کرتے ہوئے ہم دروازہ بند کر کے واپس آگئے اس کے بعد اگلے روز بارہ بجیوں کے دپہر کے ہم بھی اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی اور اب وہ وافس گئے تھے ہم دونوں بھائیوں کی چھٹیاں چل رہی تھی تو ہم گھر میں تھے اچانا ہمیں لگا کہ جیسے چھت پہ کوئی کنکر پھینک رہا ہے باقاعدہ پتھر پھینکنے کے آواز آتی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بچے ہیں جو کنچے کھیل رہے ہیں چھت پہ کیونکہ باقاعدہ پھینکتے ہوئے کسی قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آتی تھی ہم دونوں کی جان نکل گئی ہم لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم کیا کریں کیونکہ اس وقت چھت پہ کون ہو سکتا ہے جو باقاعدہ چھت پہ کھیل رہا ہوں ہم دونوں بھائی بلکل ساکت بیٹھے رہے اور ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی جگہ سے ہلیں یا پھر جا کے دیکھیں چونکہ اب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی آدمی یا کسی چور کی کودنے کی آوازیں نہیں ہیں یہ کوئی اور ہی چیز ہے اب ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ہم ایک دوسرے سے اپنے خوف کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے تھے ہم نے انتظار کیا کہ ابو امی آئیں گے تو آج ہم انہیں یہ سب کچھ بتائیں گے میں بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی بات سمجھائی کہ ہو سکتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہو یا کن کروں یا تم لوگ اکیلے ہو تو تھوڑا خوف محسوس ہو رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بھی دل میں ڈر تو بہت رہتے لیکن امی ابو کے سامن تھوڑا دلیر بن کے ان سب باتوں کو ہم نے بھی نظر انداز کر دیا پھر انہی دنوں کی بات ہے کہ اس زہر کا وقت ہوگا میرا بھائی دوسرے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا اور میں ڈرائنگ روم میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیل رہا تھا گیم کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ امی میرے پیچھے والی کرسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہیں تو میں نے اپنا کمپیوٹر بند کیا اور میں نے کہا امی جب نماز پڑھ لیں گی پھر میں آ کے دوبارہ کھیلنے میں لگ جاؤں گا ابھی میں کمرے سے نکل کے واش روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر امی کے کمرے میں پڑھی امی وہاں نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے پیچھے واپس ڈرائنگ روم میں مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں میں تو بہت ہی بری طرح ڈر گیا میں بھاگ کے امی کے پاس گیا اور میں نے امی سے کہا امی آپ تو ڈرائنگ روم میں نماز پڑھیں تھی امی نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں تو ہمیشہ نماز اپنے ایک امرے میں پڑھتی ہوں میں تو کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں آئی میں بہت زیادہ ڈر گیا میں نے امی ابو کو پوری بات بتائی تو اس دفعہ امی ابو بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے اور انہوں نے اب ہمیں سختی سے کہا کہ ہم نماز باقائدگی سے پڑھیں گے اس کے بعد کافی عرصے تک کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا اب امی نے کہیں پہ کوچنگ سینٹر پہ جوب بھی سٹارٹ کر دی تھی یہ اس وقت کی بات ہوگی جب میں انٹر میں ایکزیمز کی تیاری کر رہا تھا اور میرے بھائی کی بھی فائنل ایکزیمز ہونے والے تھے تو ہم دونوں کمرے میں پڑھائی کر رہے تھے ہماری امی کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئی تھی اور ابو مسجد گئے تھے میں یہاں ہی بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر کے راستے سے جو سیڑھی نیچے اترتی تھی وہاں کوریڈور میں جانے کے لیے جو گھر کے باہر راستہ جاتا تھا اس سے پہلے ایک دروازہ لگا ہوا تھا لوہے کا بہت مضبوط دروازہ تھا ہماری سیڑھی کی اترتے ہی لگا ہوا تھا تو ہم دونوں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ اچانت ہمیں لگا کہ وہ لوہے کا دروازہ کھلا ہے اور بند ہو گیا ہم نے کہا شاید ابو مسجد سے آ گئے ہوں گے اس آواز کے تقریباً پانچ دس منٹ کے بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ابو کہاں ہیں دروازہ تو کھلنے کے آواز آئی تھی اب ہم لوگ اندر کمرے میں گئے تو ہم نے آواز دی ابو کو کافی دیر پر ابو تو کہیں نہیں تھے اب میں اور میرا بھائی پریشار ہو گئے ہم نے کہا کہیں کوئی کھوز گیا ہے گھر کے اندر لیکن وہ دروازہ اتنا مضبوط تھا اور اس کے اندر ایک لوک لگا ہوا تو اس کی چاویت ابو کے پاس تھی جگ تک یا تو ہم لوگوں میں سے کوئی جا کے نہ کھولے تب تک تو کوئی اندر نہیں آسکتا ابھی ہم کی اس غور و خوضی کر رہے تھے کہ اچانک وہ دروازہ کسی نے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا اور وہ اتنی بری طرح پیٹ رہا تھا کوئی کہ لگتا تھا کہ کوئی ہتوڑا لے کے دروازے پہ مارے جا رہا ہے اور ابھی یہ دروازہ ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے ہم دونوں پوری طرح کام پرے تھے ہم اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ اگر گھر میں کوئی گھج جائے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے تھے ہم لوگ خوف کے مارے ایک بالکل کام پرے تھے اور وہ آواز سیکھے بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی پیٹے جا رہا تھا کوئی مستقل وہ دروازہ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ہم لوگ کوریڈور سے ہوتے ہوتے آگے بڑھے وہ آواز آپ یقین کریں کہ بدستور بڑھتی جا رہی تھی وہ کسی انسان کے بجانے کی آواز تھی ہی نہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑے بڑے پتھر لے کے پوری طرح دروازے کو پیٹ رہا ہے جیسے اینٹے لے کے دروازے پہ مار رہا ہو اور دروازہ توڑی رہا لے گا میں نے بہت مشکل سے حمد جمع کی اور میں نے اپنے بھائی کو کمرے میں بٹھایا اور وہ رو رہا تھا میں نے اسے کہا تم کمرے سے نہیں نکلو گے اور میں دبے خدموں ٹیرس کی طرف گیا ٹیرس سے چونکہ نیچے سے نظر آتا تھا اگر کوئی اس دروازے پہ کھڑا ہے تو کم از کم اس کے جسے ہوں گے نیچے کا حصہ اور ٹانگیں نظر آ سکتی تھی آوازیں مستقل بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اتنی زوردار تھی کہ بس مجھے لگ رہا تھا ابھی دروازہ ٹوٹا میں نے حمد کر کے اس ٹیرس کے کنارے سے جھانکنے کی کوشش کی کہ دیکھوں یہ کون ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں نے جیسے ہی وہاں سے جھانک کے دیکھا ہے وہ آواز اگدم بند اور وہاں کوئی نہیں تھا دور دور تک کوئی نہیں تھا نیچے میں واپس آیا اور میں نے آوازیں بھلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے اور میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ کمرے کے اندر بند کر کے لوک لگا کے بیٹھ گیا تقریباً پچیس منٹ کے بعد میرے ابو آئے ہیں اوپر اور ہم نے انہیں جب پورا حال بتایا ہے ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ہم دونوں بھائی خواف کے مارے کام رہے تھے ابو بھی دل میں ڈر تو رہے تھے لیکن ہم لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم نیچے دیکھ کے آتے ہیں شاید ایسا ہو کہ پیچھے جو باغ بنا ہوا ہے وہاں پہ کوئی گز گیا ہو یا کوئی ہو سکتا ہے کہ چورو کوئی چھپ کے بیٹھ گیا لیکن ابو نے جا کے پورا گھر چھان گیا دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس واقعے کے بعد ابو نے مسجد سے مولوی صاحب کو بلوا کے گھر میں دم بغیرہ کروایا تھا اور مولوی صاحب نے ہم سب کو گھر میں سور بخرا پڑھنے کی بھی کافی ہدایت کی تھی اس کے بعد کافی حد تک واقعات ہونا کم ہو گئے تھے اور کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا بھی نہیں تھا کافی عرصہ اس طرح گزر گیا تھا ہمیں لگا اب سب سکون میں آ گیا ہے شاید گھر میں دم وغیرہ کروانے کی وجہ سے اور سور بخرا کی تلاوت کا سر ہے اس کے بعد ہم لوگ کی سب واقعات بھول گئے زندگی کافی حد تک معمول پہ آ گئی تھی اور اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اس کے بعد میں نے گریجیویشن کر لیا تھا مجھے بہت اچھی جگہ ملازمت مل گئی تھی میری نوکری کی نویت ایسی تھی کہ مجھے کبھی کبھی دوسرے دوسرے شہروں ٹرائول کرنا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میں صحیح سے سٹل نہیں ہو جاتا تب تک میں شادی نہیں کروں گا جبکہ میرے چھوٹے بھائی کی اچھی نوکری لگ گئی تھی تو امی ابو نے پہلے اس کی شادی کر دی شروع شروع میں تو سارے معاملات اچھے رہے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد میری بھابی نے بتانا شروع کیا کہ انہیں گھر میں کوئی صفیت کپڑوں میں عورت نظر آتی ہے ہم سب نے انہیں کافی دلا سے دیئے لیکن دلی دل میں ہم لوگ بھی کافی ڈر گئے تھے کہ کہیں دوبارہ سے انہی واقعات کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہوا ایک دن میں میرا بھائی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ابو کارڈور سے گزرتے ہوئے گئے اور نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اچھا ہم لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے کافی دیر ابو کی آوازیں آتی رہیں وضو غیرہ کیا انہوں نے سب کر کے کچن میں گئے اور ہم لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے ہمیں بدستور ابو کی آواز آ رہی تھی بیسن پر پانی گرنے کی اور وضو کرنے کی لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ ابو اپنے کمرے سے سامنے سے نکل کے آ رہے ہیں ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا مو تک رہے ہیں کہ یہ آواز وہاں سے بھی آ رہی تھی اور ابو یہاں کھڑے ہیں تو وہاں کونے اور میں وہاں جا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور اس کی اگلی صبح ہم لوگ فجر کی نماز کے لئے اٹھیں اور زور سے میرے بھابی کی چیخنے کی آواز آئی ہم گئے تو وہ وہیں کچن میں بے ہوش پڑی تھی ان کو خوش میں دلائے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہتی ہیں میں کچن میں ناشتہ بنانے آئی ہوں اور میرے بالکل ناک کے سامنے ڈائننگ ایریا میں ایک کالا بلہ بیٹھا ہوا اور وہ مجھے کھو رہا ہے ایک کت دیکھ رہا ہے اور کہتی ہیں کہ میں اس کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا ہے کہہ رہی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے قریب آتے آتے ہوا میں معلق ہو گیا اور میں چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوں اور اس کے بعد میبھا بھی کو سخت بخار چڑ گیا ہم لوگ اس کے بعد کافی زیادہ ڈر گئے تھے ہم نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پتہ نہیں کیسے حالات پیدا ہوتے جارہے تھے کہ ہم چاہ کے بھی گھر چھوڑ نہیں پا رہے تھے دوبارہ سے ہمارے گھر سے ویسے ہی چھت پہ کبھی پتھر گرنے کی کبھی کسی کے دوڑنے کی آوازیں آنے شروع ہو گئی تھیں ہم لوگ ان چیزوں کے دوبارہ سے آدھی بھی ہوتے جارہے تھے اور ہم ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کے بعد عجیب و غریب اس طرح کے واقعات ہونے لگے کہ نیچے والا گھر جو کہ سالہ سال سے خالی تھا اچانک اس گھر کی کبھی کوئی لائیڈ آن ہو جاتی اور خود سواف ہو جاتی پھر کبھی اچانک نیچے والے گھر کے باتھروم سے تیزی سے پانی گرنے کی آواز آتی جیسے شاور آن ہو گیا ہو اور گھنٹے ڈیر چلنے کے بعد خود سے شاور آف ہونے کی آواز آتی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے ان واقعات سے جبکہ نیچے کی چابی صرف مالک مکان کے پاس تھی اور وہ گھر ہمیں پتا تھا کہ کتنے عرصے سے خالی ہے ہم نے جبکہ نیچے والے گھر کے ڈائرکلی پاور آف کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود لائٹ آنے جانے پانی گرنے کبھی کوئی گھسیٹ رہو جیسے کوئی چیز ان طرح کی آوازیں نیچے والے گھر سے آنے لگی تھی اس کے بعد ایک دن یوں ہوا کہ میں لیٹ نائٹ ڈروائنگ رو میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا اور بھائی بھا بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور امیہ بھو بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ مجھے اچانک لگا ہمارے گھر کا جو مین کوریڈور ہے اس میں تیزی سے کوئی دوڑ کے گیا ہو پہلے میں نے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا اس کے بعد مجھے باقاعدہ لگا کہ کوئی تیزی سے دوڑ کے کبھی ایک کنارے جاتا کبھی دوسرے کنارے جاتا میں نے ٹی وی کا والیوم بلکل بند کیا اور بلکل ایک جگہ منجمد ہو کے بیٹھ گیا اچانک لگا جیسے وہ آواز یک سرنوں بند ہو گئی ہو اور میں ابھی اپنی سانسیں بہال ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دروائنگ روم کی کھڑکی سے کھلکی سی آواز آئی ہو جیسے کسی نے کھٹ کھٹ آیا ہو اور پھر اچانک کھڑکی کا شیشہ زور زور سے بجنا شروع ہوا کہ جیسے کوئی دور سورس پر پتھر مار رہا ہو میری جان نکل کے حلق میں آگئی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا میں نے زور زور سے آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی اور وہ آواز بلکل بند ہو گئی اور باقاعدہ لگا کہ وہ جو قدم ہیں وہ ہوتے ہوتے تہخانے کے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے ساری آوازیں بلکل بند میں نے اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کے دروازہ لوک کیا اور با آوازِ بلند قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کو تھوڑا سا اتمنان آیا میں نے اگلی صبح پورا ارادہ کر دیا تھا کہ میں اب نیا گھر ضرور لے کے رہوں گا یہاں سے ہم نے کسی حال میں بھی شفٹ کر جانا ہے لیکن میں آپ پھر بتاؤں کہ کسی طرح ایسے حالات بن ہی نہیں پاتے تھے کہ ہم یہ گھر چھوڑ سکیں اس کے تھوڑے عرصے بعد میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا انہی دنوں مجھے نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا میں اپنے کمرے میں پیکنگ وغیرہ کر رہا تھا امی ابو اپنے کمرے میں موجود تھے میرا بھائی کام سے باہر گیا ہوا تھا جبکہ بھابی کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور ان کا جو بیٹا تھا وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اچانک ہمیں بچے کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی ہم سب گھر والے توڑتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے ہیں میں اور امی سامنے کھڑے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بلکل سفید کپڑوں میں ایک عورت ہے جس کے لمبے کالے بال اور اس کے موہ پہ بھی ایسے پورے بال پڑے ہوئے اور وہ جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی ہو اور ہمارا بچہ بستر کے بجائے کھڑکی کے کونے پہ بلکل جیسے اس نے اسی وقت اس کو زمین پہ گرایا ہو اور زمین پہ پڑاوا اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے ہماری جان نکل گئی ہم نے بھا کے اس کو گودن اٹھایا ہے اللہ کا بہت شکر کہ اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن وہ اس گھر میں ہمارا آخری دن تھا بچے کو بھا بھی سمیت ہم نے ان کے گھر بھیجا اور ہم نے دو ہی دن میں دوسرے علاقے میں لے کے گھر شفٹ ہوئے اور بس اس کے بعد ہم کبھی پلٹ کے اس گھر میں نہیں آئے ہم نے مالک مکان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اس کے بعد وہ مکان پوری طرح گرا کے پھر نئے تدیقے سے اس پہ کنسٹرکشن ہوئی تھی لیکن ہم نے اس آسیر زدہ گھر میں جو وحشتناک دن گزارے تھے وہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہون سکتے موسیقی